مہترم ناظرینِ کرام ماہِ رمضان کا رشتہ نماز سے بہت اہم ہے خاص کر کے اوہ نمازیں جن کی اہمیت و فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے اور یہ نمازیں یہ نہیں کہ ہم جب چاہیں جس طرح سے چاہیں جہاں چاہیں پڑھ لیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآنِ کریم کے اندر جہاں بھی نماز کے لئے کہا ہے وہاں اقامتِ صلاة کی بات گئی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا سورہ توبہ میں فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اسی سورہ توبہ میں ایک جگہ فرمایا فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ فَخَلُّ سَبِلَا اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تم ان کے راستے کو چھوڑ دو یعنی ان سے جنگ نہ کرو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ جس بستی سے فجر کی ازان سنو تو اس بستی پر حملہ نہ کرو دو بات معلوم ہوئی پہلی بات یہ کہ جماعت کے قیام کے لیے ازان کا ہونا اس بستی کے لیے باعث رحمت ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے فجر کے لیے خاص کر کے یہ بات کہی لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارادہ فرمایا اور آپ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی جگہ امامت کے لیے کسی کو کھڑا کر دوں اور اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کر لیں پھر جو لوگ عشاء کی نماز میں مسجد نہیں جاتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں غور کرنے کی بات ہے جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں میں آپ آگ لگانے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی خاطر اپنی جگہ کسی کو متعین کر رہے ہیں اور یہ ارادہ آپ کر رہے ہیں جبکہ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے اگر گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں مال کا ضیا جان کا ضیا لازمی ہے لیکن آپ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل جو نہیں کی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مال ضائع ہوگا بلکہ آپ نے دوسری روایت میں فرمایا اگر خواتین گھروں میں نہ ہوتی معصوم چھوٹے بچے گھروں میں نہ ہوتے تو میں آگ لگا دیتا معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کے اندر باجماعت نماز کے لئے مردوں کا حاضر ہونا یہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ایک نابینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بینائی آنکھ کی نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اپنی اجازت طلب کی چنانچہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی شیخن ضریر البصری ضعیف البدنی شاسع الدر وبینی وبین المسجد نخل و واد فحل من رخصہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی شیخن میں بڑھا ہوں ضریر البصر آنکھ کی بنائی سے محروم تیسرا عذر ضعیف البدن کمزور جسم والا ہوں چوتھا عذر شاہ سے ادار میرا گھر مسجد سے دور ہے پانچوان عذر وبینی وبین المسجد نخل و واد اور میرے گھر و مسجد کے درمیان خجور کے باغات اور وادیاں ہیں جہاں کیڑے مکوڑے موضی جانوروں کا خطرہ ہے اور بعض روایتوں میں ہے یہ چھٹا عذر کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے سہارہ دے مسجد تک پہنچنے کے لئے یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا میرے لئے گنجائش ہے کہ میں گھر میں پڑھ لوں آپ نے فرمایا کہا تب ضروری ہے غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقیدی حکم جو دیا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان شعار اسلام کا اظہار کرے ایک مسلمان مسجد میں حاضر ہو کر پنج وقتہ نمازوں میں جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور حاضری دکار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اس میں اس کی بھی شمولیت ہو اس کا بھی ذکر خیر رب کی بارگاہ میں ہو اس لئے حاضری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الاشاء فی جماع فکعنما قاما نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماع فکعنما قاما لیل کلہ کہ جو عشاء نماز باجمات ادا کرتا ہے گویا آدھی رات تک اس نے قیام اللیل کیا اور جو فجر باجمات ادا کرتا ہے گویا پوری رات اس نے قیام اللیل ادا کیا کیوں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی اس لئے بھی اللہ کے نبی نے کہی کہ من صلی الفجر فی جماع فہو فی ذمت اللہ جو فجر باجمات ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی سیکورٹی میں ہوتا ہے اس کے حفظ و اعمان میں ہوتا ہے رب کی سیکورٹی سے بڑھ کر کے کس کی سیکورٹی ہو سکتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنج وقتہ نمازوں میں حاضری کی بات کہی کیونکہ آپ فرماتے ہیں من صل البردین دخل الجنہ جو عصر اور فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا لَيَلِ جَنَّارَ أَحْدٌ صَلَّ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا جو فجر اور عصر کی نماز باجمات پڑتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں فجر میں عشاء میں مسجدوں میں جانے والوں کو خوشخبری دے دیجئے روز قیامت ایک مکمل روشنی کی یہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لئے بات اتنی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمْرَ لَا تُوَامُونَ فِي رُوِيَتْ کہ تم روز قیامت اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے چودہویں رات کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے لہذا اگر کوئی رب کا دیدار قیامت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اسے چاہتا ہے تو ایسی صورت میں فَسَبْبِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوْ اسْشَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِيَا تو اسے چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کریں اور بات اتنی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقوں پر سب سے گیران جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء اور فجر کی ہوتی ہے لہذا اگر تم منافقین کی روش سے بچنا چاہتے ہو ان کے صفات سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو تو فر ایسی صورت میں تم ان نمازوں میں حاضری دو اور اتنی ہی بات نہیں ہے بلکہ اگر ہم غور کریں تو ایک انسان جو باوضو ہو کر گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کا گھر مسجد سے دور تھا کسی نے مشورہ دیا جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اے کاش کی تمہیں ایک چوپائیہ لے لیتے ایک جانور لے لیتے ایک گدھا لے لیتے ایک سواری لے لیتے کہ اس پہ بیٹھ کر کے مسجد آتے تمہاری مسافت تمہارا راستہ کم ہو جاتا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آنے اور جانے کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عجر سمجھتا ہوں تاکہ یہ بھی ہمارے نیکی کے پلڑے میں درج ہوں اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو اسی صورت میں وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے اور باوزو رہتا ہے مسجد میں جب تک فرشتے اس کے لیے دعا رحمت و مغفرت کرتے ہیں اس کے لیے کہتے اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر رکے تو یہ فضیلتیں ہیں کہ انسان جب اپنا رشتہ مسجد سے جوڑے گا اپنے آپ کو مسجد کا ایک باشندہ قرار دے گا اپنے دل کا کنیکشن تعلق مسجد سے جوڑے گا تو اسے ایک فائدہ اور بھی ملے گا کہ سات لوگ جنہیں عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گی ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا رجل قلبہ معلقم بالمساجد کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں بار بار غشی تاری ہو رہی ہے آپ کو غسل دلایا جا رہا ہے پھر غشی تاری ہو رہی پھر غشی تاری ہو رہی تین دفعہ ایسا کیا گیا ذرہ برابر بھی اپنے اندر آپ نے سکت محسوس کی طاقت محسوس کی دو صحابہ کے ساتھ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور امت کو یہ پیغام دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں انسان کو نماز سے مسجد سے جماع سے اپنا رشتہ قطع نہیں کرنا چاہے ناظرین کرام ہمیں یاد ہے کہ جو صلات خوف نازل ہوئی تھی عصر کی نماز کا وقت تھا مشکین نے کہا کہ ابھی ایک ایسی نماز کا وقت آ رہا ہے جو نماز ان کے یہاں ان کے اپنے خاص لوگ اپنی اولاد اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اہم ہے لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان پر حملہ کریں گے اسی موقع پر صلات خوف نازل ہوئی جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ پیغام ہے کہ اگر حالات انتہائی خستا ہوں مسلمان دو ٹولیوں میں بٹ جائیں ایک ٹولی دشمن کا مقابلہ کر رہی ہو دشمن کے سامنے نگرانی کر رہی ہو دوسری ٹولی دوسرا گروہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس طرح سے باری باری یہ نماز پڑھیں نماز بھی ہو جائے گی اور دشمن کا مقابلہ بھی ہو جائے گا معلوم یہ ہوا کہ مشکل ترین حالات میں نہ نماز معاف ہے اور نہ ہی جماعت کا ترک معاف ہے اسے اندازہ لگائیں کہ کس قدر نماز اہم ہے یہی وجہ ہے کہ بات کی ادوار میں صلف سالحین میں سے کئی لوگوں کے بارے میں ہے کسی نے کہا ستر سال ہو گئے کسی نے کہا سعید میں جبیہ سعید مسیب تاؤس وغیرہ کے بارے میں آتا کسی نے کہا ہم نے پچاس سال ہو گئے کسی کی گدی نہیں دیکھی کسی نے کہا مجھے تقبیر تحریمہ نہیں چھوٹی چالیس سال ہو گئے اور ربی بن خفیم اور اسی طرح سے ایک اور ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مفلوج ہیں نہیں آسکتے ہیں لیکن پھر بھی کسی طرح سے مسجد میں سہارے پہنچتے ہیں لوگوں نے کہا تمہارے لئے تو رخصت ہے گھر پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ جب ازان ہوگی اور مجھے یہاں نہیں پاؤ گے تو مجھے قبرستان پاؤ گے ناظرین کرام یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نماز سے باجماعت سے ہمارا رشتہ کس قدر اہم اور گہرا ہونا چاہیے چاہے یہ نمازیں فرض کی شکل میں ہوں چاہے یہ نمازیں نفل کی شکل میں ہوں صحابے کرام عزواناللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت واضح لفظوں میں نقشہ کھیچتا ہے کہ وہ نماز کے تائیں بہت زیادہ حساس تھے اللہ رب العزت نے صحابہ کی تو یہ صفت بیان کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معوہ اشداؤ علی الكفار رحمہ بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار کے تائیں سخت ہیں آپ انہیں رکوع کے عالم میں سجدے کے عالم میں دیکھیں گے اور یہ رضائے الہی کے خاطر یعنی ان کی صیرت ہم پڑھیں گے ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو ان کے واقعات یہ بتلائیں گے کہ وہ ہمیشہ رکوع سجدے کے عالم میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا رات میں ان کے بستر سے ان کے پہلو دور ہوتے تھے یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت ان کی خرید و فروخت ان کی دنیای مصروفیتیں انہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل نہیں کیا کرتے تھے دن بھر یہ عبادتیں کرتے تھے لیکن نماز کی انتظار میں عشاء کے انتظار میں ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کو نید آتی جھبکی آتی لیکن وہ ہٹتے نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ ان کا شوق ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیئیس کو ایسے ہی پچیس کو اور ایسے ہی ستائیس کو تین دن پہلے دن ایک تہائی حصہ رات کا دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن پوری رات تقریباً کہ لوگوں کو سہری کا ڈر ہوا لیکن یہ اس قدر جمع رہے کہ چوتھے دن آف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے اس خوف سے کہ کہیں تراویح ان پر فرض نہ کر دی جائے ناظرین کرام یہ صورت حال ہے نماز کا پوری زندگی میں ہمارے یہاں کیسی ہونی چاہیے اور جب گیارہ مہینوں میں اس انداز میں ہونی چاہیے تو رمضان میں اس کا حال کیسا ہونا چاہیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے فرائز کی یہ حالت ہونی چاہیے تو نوافل کی کیا اہمیت ہے یہ نمافل جنہیں ہم سنتِ موقع دا کہیں ان کی جو فضیلتیں دیگر دنوں میں ہیں ان دنوں میں مزید ہیں کیونکہ یہ مہینہ مقدس ہے لیکن خاص کر کے تراویح جنہیں قیام اللیل کہتے ہیں جنہیں تحجد بھی کہتے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل آمال میں سے کہا ہے اور اسی کے بارے میں قرآن نے ان کا نقشہ کھیچا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور امی سے دور رہتے تھے یا اسی طرح سے اسی نفلی نماز یا تحجد یا قیام اللیل کی نقشہ کھیچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانو قلیل من اللیل ما یحجعون و بالاسحارهم یستغفرون یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں سہر کے وقت اٹھ کر کے رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اَمَّنْ هُوَا قَانِتُنْ آنَا اللَّهِ لِسَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْضَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بھلا وہ شخص جو راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو بتاؤ کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے یہاں پر رات میں قیام کرنے والے چاہے رمضان میں تراویح کی شکل میں ہو یا غیر رمضان میں تحجد کی شکل میں ہو ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ابو ماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے علیکم بے قیام اللہل لوگو تم قیام اللہل کو لازم پکڑو تحجد یا رمضان میں تراویح کو لازم پکڑو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِنَ قَبْلَكُمْ یہ تم سے پہلے لوگ دوسری امتوں کے لوگوں کا یہی وطیرہ وطریقہ تھا وَهُوَ قُرْبَتٌ إِلَى رَبِّكُمْ اور رب سے قریب ہونے کا یہ بہترین نسخہ ہے وَمُكَفِّرَتٌ لِلْسَيَّاتِ وَمَلْحَاتٌ لِلْعِثْمِ تمہارے گناہوں کو مٹانے اور برائیوں سے بچے رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اسی طرح سے تحجد یا قیام اللہل کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ غَرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا بیشت جنت میں ایسے کمریں ہیں جن کا باہر والا حصہ ان کے اندرونی حصے سے دکھائی دیتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والوں کے لیے نرم گفتگو کرنے والوں کے لیے پی در پے روزے رکھنے والوں کے لیے اور اسی طرح سے رات میں قیام اللہل کرنے والوں کے لیے رکھا ہے گویا کی اگر ہم سال کے گیارہ مہینوں میں تحجد پڑتے ہیں اور رمضان میں اسے تراویہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے جس جنت کے اندر کچھ نیاپن ہے کہ اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ان سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا چاہیں زندہ رہ لیں آپ کو موتانی والی جس سے جتنی چاہیں محبت کر لیں ایک دن اسے چھوڑ کے جانے والے جو چاہیں نیک کی کام کر لیں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا لیکن خاص کر کے جو کہا جبرائیل نے یہ دو اہم نسخہ بتایا کہ ایک مومن کی شرافت ایک مومن کی عزت رات میں قیام اللیل کی وجہ سے ہے اور اس کی خودداری اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی کے ذریعے ہے لوگوں سے ہم بے نیاز رہیں گے رات میں قیام اللیل یا تراوی یا تحجد کی ادایگی کریں گے تو پھر اسی صورت میں ہم لوگوں کی نگاہوں میں معزز رہیں گے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہو قرآن میں فرمایا سورہ مزمل میں اے کپڑے لپیٹنے والے رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ساپ پڑھا کریے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاقیدی حکم ہو رہا ہے تراویہ یا تحجد کے لئے یا اسی طرح سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِي لَتَلَّقْ عَسَا أَنْ يَبْعَثَقَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات کے کچھ حصے میں آپ تحجد پڑھا کریں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں مقام محمود پر پہنچائے گا اسی طرح سے سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قَامَا حَتَّى تَفَتَّرَ رِجْلَحَ آپ جب قیام کرتے نماز پڑھتے رات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ورم پڑھ جاتے میں کہتی اَتَسْنَا هَذَا وَقَدْ غُفِّرَ لَكَ مَا تَقَدَّا مِن ذَمِّكَ وَمَا تَأْخَرَ میں کہتی آپ یہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تو سارے گناہ ماف ہیں تو آپ امت کو عادی بنانے کے لیے پیغام دینے کے لیے کہتے تھے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اسی طرح سے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نماز پڑھی آپ نے سور بقرہ پڑھا میں نے سوچا آپ رکو کریں گے سوایتوں کے بعد پھر آگے بڑھتے گئے میں سوچا آپ رکو کریں گے سور نسا بھی آپ نے پڑھی پھر بھی آپ نے رکو نہیں کیا سور آل عمران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو ایسی صورت میں جب کوئی آیت تسبیح کی ہوتی تو سبحان اللہ کہتے جب کوئی سوال کی بات ہوتی سوال کرتے کسی آیت سے پناہ طلب کرنے کی بات ہوتی تو پناہ طلب یعنی اتنی لمبی دھائی پارے تقریبا مشتمل ہے سور بقرہ پھر سور نسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ نعم الرجل عبداللہ عبداللہ کتنا اچھا انسان ہے یہ تو قیام اللیل کرتا ہے اسی طرح سے قیام اللیل کی فضیلت میں آپ نے فرمایا سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل ہے آپ نے فرمایا جو شخص دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافل شمار نہیں ہوگا اور جو شخص سو آیتیں پڑھ کر کے قیام اللیل کیا وہ عابد و زاہد ہوگا اور جو ہزار با آیتیں پڑھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے تو بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ جو شخص رات کی جو تراویح یا قیام اللیل ہے یہ دو دو رکت ہے انسان پڑھتا رہے جب یہ ڈر ہو کی صبح ہونے والی ہے تو ایک رکت وطر کر لے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ہی کے طور فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آخری پہر میں سماع دنیا پہ نازل ہوتا ہے جب ایک تہائی حصہ رات کا باقی رہتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں اور اسے نواز دوں ظاہر سے بات ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے پورے خوشو خضو کے ساتھ اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور آپ کی سنت یہ تھی کہ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو منع کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ اگر میں تین کام نہ کروں تو مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں پہلا یہ کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا رات کی گھڑی میں نفس کے خلاف محنت کرنا تنہائی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا اور ایسے ہی ایسے لوگوں سے محفل کرنا جو اچھی باتوں کو اس طرح سے چنچن کر لیتے ہیں جیسے کہ اچھی خجوروں کو چنچن کر لیا جاتا ہے یعنی اچھے لوگوں کی صحبت گویا کہ قیام اللیل اچھے لوگوں کی صحبت اللہ کے راستے میں جنگ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میرے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی ناظرین کرام یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان اور نیکی کی امید سے تو اس کے پیچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر ہم پنج وقتہ نمازوں کے لیے عادی بننا چاہتے ہیں تو قیام اللیل کی عادت سے ہم پنج وقتہ نمازوں کے عادی ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ پنج وقتہ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو یہ احساس دانے کے لیے قیام اللیل کافی ہے کہ اگر اس پہ پابندی رمضان میں ہے تو اس سے بدرجہ اولا ہونی چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں فرض اور نفل میں فرق کرنا چاہیے وقت ختم ہوا اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ